اگزی کاروائی مکمل ہونے کے بعد مولانا انظر شاہ قاسمی دہلی کے جیل سے رہا ہوں گے رہائی کے بعد پیر تک مولانا کی بینگلورو آمد ہو سکتی ہے جمعیتی علماء کی نمائندوں نے کہا ہے کہ مولانا انظر قاسمی کا شاندار استقبال کیا جائے گا ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہ بے گنات تھے ان کو بلا کسی جرم کے ان کو فسایا گیا تھا الحمدللہ کوٹ نے جو ہے بات کر کے فیصلہ کر کے ہماری بات کو سچا کر دیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے بازے تھی کہ مولانا بے گناہ ہے اور خامخہ ان کے ساتھ جو ہے غلط طریقے سے ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے لیکن الحمدللہ اس سے پہلے بھی جمعیت علماء مخدمات بے گناہ بچوں کے لئے لڑتی آ رہی ہے اور الحمدللہ عدالت کے فیصلے الحمدللہ اس حق میں بہت سارے آئے ہیں جس میں بے گناہ بچے جو ہے رہا ہوئے ہیں مولانا انظر شاہ صاحب ایک اچھے ہندوستانی اچھے عالم اچھے مسلمان ہیں ایک اچھے ہندوستانی مسلمان کو بے خصور ہوتے ہوئے بھی اس طرح اٹھا کر سال دو سال ڈیڑھ سال اگر پیچھے سلاکھوں کے پیچھے رکھ دیا گیا ہمیں بہت تغدو کے بعد جمعیت علماء ہند کے جانب سے اتنی بڑی اچھی تنظیم اتنا بڑا کام کی تب جا کر انہیں چھٹکارہ ملتا ہے تو یہ جو انویسٹیکیشن ایجنسیز ہیں انہیں یہ ایسے غلط انفرمیشن کہاں سے مل جاتا ہے کہ اچھے عالم کو بھی اٹھا کر وہ لے جا کر پاس دیں